اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تبارک الذی بیده الملک وہو علا کل شیئ قدیر الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ قِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَارُتِ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورُ ثُمَّ رُجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْضُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اب ہم پھر آ رہے ہیں مکی جنت میں داخل ہو رہے ہیں یہاں سے اب آخری گروپ شروع ہو رہا ہے آخری منزل تو سورہ قعف سے شروع ہوئی تھی چھٹا گروپ مکی اور مدنی صورتوں کا یہاں ختم ہو گیا سات صورتیں حسین ترین صورتیں قرآن کی وہ پہلی سات صورتیں تھی سورہ قعف، سورہ زاریات، سورہ تور، سورہ نجم، سورہ قبر، سورہ رحمان، عروس القرآن پھر سورہ واقعہ پھر یہ دس صورتیں آگئے ہیں سورہ حدیث، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتہنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ تحرین اب پھر یہ مکی قرآن مجید یہ آخری گروپ ہے اس میں بھی پہلی چھے صورتیں جو ہیں وہ تین تین کے سب گروپ کی شکل میں ہیں سورہ ملک بڑی جیسے سورہ قعف وہاں تھی اسی مقام پر یہاں سورہ ملک ہے بہت جامعہ، اس کی تاثیر اور یہ بہت حضور کو عزیز تھی آپ کی معاملات میں سے تھا رات کو سوتے ہوئے آپ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے اور اس کی آپ نے تلقیم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذیب یدہی الملک وہو علا کل شاہ قدیر بڑی بابر کہتے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے پادشاہی راج اس کا ہے یہ ہے دین کا سیاسی پہلو پوری کائنات پر اس کا راج چل رہا ہے دنیا میں بغاوت ہے کیوں ہے وہ اپنے ایمان کے دعوے داروں کا امتحان لینا چاہتا ہے بس والنہ سورت چاند گیلکسیز پوری کائنات اور خود ہمارے جسم پر ایک ایک ذرہ اس کے قانون کا پابند ہے دعوے ہے ہمارا جسم ہمارے اختیار میں کہاں ہے میں تنگ آ جاتا ہوں دو دن ہوتے ہیں یہاں سے تو طبیت خراب ہو جاتی ہے جب تک کہ پھر وقت لگتا ہے پہنچی لے کر بیٹھتا ہوں اگر میں چاہوں کہ یہاں بال نہ آئیں میرا جسم ہے میرا تو اختیار نہیں وہ تو آئیں گے تو ہمارا جسم بھی جاتا ہے اس کی فیزیولوجی کا تعلق ہے اس کی اناڈومی کا تعلق ہے اس سارا اللہ کے قانون کے تابعے میرے تابعے تو نہیں میں چاہوں میرا دل درہ رو جائے جب چاہوں میں اس کو سیسٹارٹ کرنوں تو یہ تو نہیں ہوگا جب بند ہوگا بند ہو جائے گا میرے اختیار میں نہیں لیکن یہ کہ جو ہماری اختیاری زندگی ہے اس میں ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ اللہ کی نہیں مانیں گے اپنی مانیں گے اپنی مانیں گے اپنی بیویوں کی مانیں گے اور جو بھی نظام ہے اس کے ساتھ وفاداری کریں گے چاکری کریں گے ان کی ملازمت کریں گے ان کے رتھوں کے اندر ہم بیل بن کر جتیں گے تاکہ ہمیں عیش ملے دنیا کے اندر ہمارے لئے مقامات ہوں ہماری عیش ہوں تو یہ ہے اصل میں امتحان ورنہ پادشاہی یہاں اب بھی اسی کی ہے یہ صرف حلدی کی گھانٹ ہے جسے لے کر ہم کنساری بن کر بیٹھ گئے میری برضی میرا خیال میرا نظریہ یہ ہے اور ہمارے نزدیک جو ہے طریقت کم المسلح ہمارے جو کلچر ہے مثالی نظام جو ہم نے بنایا ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے تبارک اللہ ذی بیدہ الملک وہو علا کل شئی قدیر وہ ہر چیز پر قابل ہے اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عمالہ اب دیکھئے ہم نے حیات انسانی کا جو اب تک سمجھا ہے جس کو کہ عمر نے جو کہ بہت بڑا شاعر ہے اس نے اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہا ہے حیاتن سمہ موتن سمہ بعصن حدیث و خرافاتن یا معامری یہ کیا ہے زندگی پھر موت پھر زندگی پھر یہ کیا ہے سب حدیث و خرافاتن معادلہ ہم نے بھی دیکھا پہلے کنتم امواتن فاہیاتن سمہ یویتکم سمہ یحیتن سمہ الہتر جاؤن یہ وقفے کیوں ڈالے گئے یہ موت کا وقفہ کیوں ڈال گئے زندگی کا ایک حصہ نکال دیا تیس چاریس پچاس ساٹھ سال یہ دنیا کی زندگی پھر موت کا وقفہ بہت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے مڑھیں گے دم لے کر کیوں اس کی حکمت بتائی جو ہم پڑھائیں سورہ واقعہ میں قدرنا بینکم الموت تمہاری ہی زندگی کا تسلسل ہے جس میں ہم نے ایک وقفہ موت کا ڈال دیا ہے کیوں ڈالا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ یہ جو چنک علیدہ کیا ہے یہ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو امتحان ہو تمہیں جا چا جائے وہ تین گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو دیتے تھے تم کبھی سکولوں میں اب یہ تیس برس کا سمجھ اور واقعے تیس برس ہی ہوتے ہیں آدمی کے پاس پہلی زندگی کے بیس پرچیس برس بیسے گزر گیا شعوری ابھی نہیں ہے اور پھر ایک خاص عمر کے بعد جو ہے آزا ڈھیلے پڑ گئے اور پھر یہ کہ تیس نہیں ہوں گے چالیس مر جائیں گے آدمی کو کام تو یہی ہوتا اس کے زندگی کا اس لیے ہے تاکہ تمہیں جانچے پرکھے دیکھیں تمہیں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا اب دیکھیں اللہمہ اطبال کی جو نظم ہے زندگی کے موضوع پر واقعہ یہ ہے کہ بہت چوٹی کی چیز ہے بہت امدہ چیز ہے تو اسے پیمانہ اے امروز فردہ سے نہ ناپ جاویدان پیہم دمان ہر دم جوان ہے زندگی قلزم حسنی سے تو ابراہ مانند حباب جیسے سمندر میں ایک بلبلہ سا ہوتا ہے کتنی زندگی ہوتی بلبلے کی قلزم حسنی سے تو ابراہ مانند حباب اس زیان خانے میں تیرا امتہاں ہے زندگی ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی کبھی زندگی جان سے مترادف ہے عبارت ہے کبھی جان دینا اصل زندگی ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَالْأَحْيَاؤُمُ فَلَاکِ اللَّهَ تَشْرُو ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی اصل زندگی جو ہے وہ جان دے دے میں سے حاصل ہوتی اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَبَعَوَاتِنْ تَبَاقَهُ وہ اللہ جس نے بنائے سات آسمان ایک دوسرے کے اوپر آیاتِ متشابہات میں سے مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوتِ تُم نہیں دیکھ پاؤ گے اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق اتنا محکم نظام ہے اتنا محکم نظام کیا کسی سائنسدان نے آج تک یہ بھی کہا کہ تخلیق میں یہاں نقص ہے کسی نے کہا ہو زیولوجی کی فیلم میں یا بوٹنی کی فیلم میں یا کسی اور فیلم میں جیولوجی کی فیلم میں ایسٹرانومی کی کسی نے کہا ہے مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوتِ فرجعین بسر حل طرح من فطور پھر طرح دوبارہ لوٹالو اپنی نگاہ دیکھ لو ہر میدان میں دیکھ لو کہیں تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے اگر یہ تخلیق کامل ہے تو کامل حقیقت میں کون ہے اس کا خالق اس کا باری اس کا مصور بس یہ نظر نہیں آتا سائنسدان سب کچھ دیکھ رہے دونڈنے والا ستاروں کی گذرگاہوں کا اپنے افکار کے دنیا میں سفر کرنا سکا بڑے بڑے صاحبِ بصیرہ تو بڑے بڑے عقل مند اپنی ناک پتہ لے کہ پتھر سے ٹھوکر کھاتے دیکھ رہے ہیں پیریسکوپ سے ٹھوکر کھا رہے ہیں وہاں جو سامنے پتھر پڑا ہوئے یہ ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ سپر جہیل کا بسرہ کر رہا تھے پھر لوٹالو اپنی نگاہ کو دو برتبہ اور تمہاری نگاہ تک ہار کر لوٹائے گی تمہیں ہماری تخلیق میں کہیں کوئی رکھنا کوئی درار نظر نہیں آئے گی بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم